بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی قدر آج ایک نیا نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ انتہائی ضروری سمجھتا ہوں اس کو بیان کرنا آپ دوستوں کے سامنے اکثر صبح سن، صبح پنجاب اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر گرم علاقے ہیں خیبر پخت الخاہ یا بلوجستان میں ان کے رہنے والے جتنے میرے دوست ہیں جن کو گرمی کی وجہ سے شکایت رہتی ہیں اور گرمی کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی رہتا ہے پاؤں میں جلن رہتی ہے، میدے میں جلن رہتی ہے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، پاؤں کی تلوے جلتے ہیں تو ان تمام امراض میدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ان تمام امراض کے لیے ایک آسان سا یعنی ایسی پل، ایک ایسی سبزی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بی پی کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں جو مریض اور آت پاؤں کی جلن کے لیے دیگر کیپسول وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی چیز پریس کریں اور ایک ہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس چیز کے استعمال سے کیا ہوگا کہ آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے فوائد ایک دن میں حاصل ہو جائیں گے یعنی آج کی ویڈیو کا عنوان یہ ہوگا کہ ایک دن میں اپنی جسم کی گرمی کو ختم کریں آج کی ویڈیو کا عنوان ہمارا یہ ہے وہ کس طرح ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سبسی فروش کے پاس جانا ہے سبسی کے دوان میں سبسی کے رینڈے میں سبسی کے مارکیٹ میں جانا ہے منڈی میں آپ نے وہاں سے کیرہ لینا ہے کیرے کی مختلف اقسام آتے ہیں تین قسم کا کیرہ ہوا کرتا ہے ایک لمبا پارک سبسی کے پاس کرتا ہے ایک کرمیانہ سائز ایک گولڈ ڈائب میں ہوتا ہے آپ کو یہ تین میں سے جونسا بھی کیرہ یعنی سبسی فروش کے پاس کیرہ ہوتا ہے جس کو بادرنگ بھی کہتے ہیں تو آپ نے یہ کیرہ یعنی تینوں میں کوئی سی بھی قسم آپ کو مل جائے آپ نے لے کر کے اس کو باریک کاٹنا ہے اگر کسی کا بیپی زیادہ ہائی رہتا ہے پاو میں انتہائی جلن رہتی ہے میدے میں جلن اور جسم میں گرمی محسوس ہوگی ذرا سے گرمی برہاش نہیں ہوگی تو ان کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک دن میں کم اس کم ایک کلو تیرہ استعمال کریں یعنی آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ چائے سے پریس کریں اور سرخ مرش سے پریس کریں چکن مچھلی بڑے کا گوش ان سے آپ پریس کریں اگر آپ نے گوش استعمال بھی کرنا ہے تو دو قسم کا گوش آپ استعمال کر سکتے ہیں سیری پائے کا گوش اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بکرے کا یعنی بکرے کے کسی بھی اس سے کا گوش آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سیری پائے چاہے آپ کو مرگی کے مل جائے چاہے آپ کو دینس کے مل جائے گائے کے مل جائے بکری کے مل جائے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی تاثیر ٹنڈی اگرچہ لوگ کہتے ہیں یہ گرم ہیں لیکن تاثیر اس کے ٹنڈی ہیں آپ کے لئے مشکیت رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چکن وغیرہ سے جسے میں نے پریس کرنی ہے آپ نے صبح کے ناشتے میں روٹی کے ساتھ اگر آپ کو روٹی صبح کانی ہے تو آپ صبح کے ناشتہ بھی گیرے کے ساتھ ہدھ رہیں اور اگر نہیں تو آپ دوپیر کے کانے کے ساتھ آدھا کلو ایک پاو گیرہ گائیں اسی طرح شام کا کانہ بھی آپ گیرے کے ساتھ گائیں تو بس سے کیا ہوگا کہ آپ تو حسم سے گھر بھی خارج ہوگی آپ کا بی بی جو ہے کم ہو جائے کہ ہاتھ پاؤں میں جرن ختم ہو جائے گی یہ ایک آسان سا ٹوٹ گیا ہے اگر بھی بھی اس کی وجہ سے زیادہ لو ہو جائے تو آپ نے گیرے کی مقدار کم کرنی ہے انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو دیگر دوائیاں وہ کانی نہیں پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چنے کی ڈال اس سے پریس کریں چولے سے پریس کریں یہ چیزے کریلا ہوا آپ اس سے پریس کریں انشاءاللہ ہاتھ پاؤں کی جو جلن وہ ختم ہو جائے گی انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہوں گا بس